بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ اچھی ویڈیو مل سکیں تو آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنا ویزا جسے ازاد ویزا بھی بولتے ہیں فریڈم ویزا بھی بولتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھائی دوست رشتدار کوئی بھی ادھر دبائی میں کام کر رہا ہے یو ای میں کام کر رہا ہے آپ اس سے بول سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں کی صورتحال کا سارا علم ہوتا ہے تو وہ آپ کو ویزا دلوا سکتا ہے یعنی وہ آپ کسی بھی کامپنی سے کسی کونٹریکٹر سے یا کوئی بھی ڈیلیوری کامپنی ہے یا ویسے کوئی بھی کامپنی ہے اس سے بات کر سکتا ہے اور اس سے ویزا دلوا سکتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پیمنٹ بیج دیں یہاں پر جو ویزے کی کاؤسٹ ہے وہ تقریباً چھے سے سات ہزار کو پکڑ کے چل سکتے ہیں کیونکہ چھے ہزار تک کہ اس کا خرچہ آجاتا ہے اور ایوان تو ایک ہزار جو ہے وہ پتا ہے جو جس نے ویزا دیا اپنا کمیشن بھی تو لینا ہوتا ہے تو تقریباً سات ہزار آپ پکڑ کے چلیں تو سات ہزار آپ ذر تقسیم کر سکتے ہیں اپنے کرنسی میں کہ کتنا بنتا ہے تو سات ہزار پکڑ کے چلیں تو اگر آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ میرے لئے یہ ویزا نکال دے پھر اس کے بعد ٹکٹ آجاتی ٹکٹ آپ کی اپنی ہوتی ہے ٹکٹ پکڑ کے آپ ادھر پہنچ کے تو ٹکٹ پکڑ کے آپ یہاں پر پہنچ کے اس کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ بننا ہوتا ہے آپ کا میڈیکل ہونا ہوتا ہے اس کا تقریباً آئی ڈی کارڈ کا 350 یا 370 پکڑ کے چلیں اور 50 کچھ آئے گا تو یہ آپ کا خرچہ ہو جائے گا آپ کا ویزا تیار ہے ریڈی ہے آپ کام کے لئے تیار ہو چکے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ڈیلیوری کمپنی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں ڈیلیوری کمپنی ابھی جو صورت حال دبائی کی تو یہاں پر جو وارکر ہے جو پیدل چل کے ڈیلیوری دیتے ہیں یا سائیکل پر ڈیلیوری دیتے ہیں اس کی ویکنسی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ویزا تو اپنا ہے سب کچھ ہے تو آپ آفنس چلے جائیں کسی بھی ڈیلیوری کمپنی کے تو وہاں ان سے بات کر سکتے ہیں کہ میرے پاس ویزا اپنا ہے تو مجھے جو پیدل چلنے کی یا سیکل چلنے والی جو ڈیلیوری کا کام ہے وہ دے دیں تو وہ دے دیتے ہیں کیونکہ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے ابھی تک تو آپ ساتھ ساتھ آپ امنا کام بھی کرتے جائیں اور ساتھ لائسنس بھی لیتے جائیں اس کے بعد جب آپ لائسنس پکڑ لیتے ہیں پارزیمپل آپ نے گاڑی کا لے لیا یا بائک کا لائسنس آپ نے لے لیا تو قریبا ڈیڑھ سے دو ماہ میں مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی سیلری بھی پڑھ جائے گی آپ کسی دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں یا اسی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی بائک رائیڈر یا دوسرے چاہیے رہتے ہیں گاڑی والے تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے اس میں آپ کو بڑا بینیفیٹ مل جاتا ہے اگر آپ اپنا ویزا لے کے ہیں اگر آپ ڈیلیوری میں نہیں کام کنا چاہتے ہیں کوئی اور کام کنا چاہتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں کام کنا چاہتے ہیں کسی سپر مارکٹ میں کام کنا تو وہاں بھی مل جاتا ہے اور بھی فیلڈ ہے آپ کی تو وہاں پر بھی چلے جاتا اپنے ویزے کا یہ بہت پیدا ہے یہ تو دوستو یہاں پر ہر کسی کو ڈیلیوری چاہیے اپنے روم کے اندر ڈیلیوری چاہیے یعنی اگر کسی کو کھانا چاہیے تو وہ بھی اپنے روم کے اندر چاہیے فارمیسی کی ڈیلیوری ہے ریسٹورنٹ ہو گیا سپر مارکٹ ہو گیا کروسری ہوگی لانڈری ہوگی جس کسی کو بھی ہے اپنے روم کے اندر ڈیلیوری چاہیے تو یہاں پر ڈیلیوری کا کام بہت زیادہ ہے اور خاص کر جو موٹر بائک کی ڈیلیوری یا بائک رائیڈر ہیں ان کا تو کام بہت زیادہ ہے یعنی ہر کمپنی کو اب ایک ہی نہیں کریں گے ہنڈرڈ نہیں تو ففٹی آدمی چاہیے ہوتے ہیں تو بلکہ وہ اپنی طرف سے پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ کسی کو کسی دوست کو لے آو یہاں تک تو پہلی کٹیگری ہوگی بتا دییا میں نے آپ کو دوسری بات کر لیتے ہیں ویزرڈ ویزے کی ویزرڈ ویزے کا یہ ہے کہ آپ نے صرف ویزرڈ ویزا پکڑنا ہے اور یہاں پر آ جانا ہے کیونکہ آج کل پیک سیزن چل رہا ہے دبائی کے اندر ٹورسٹ کے لیے پچھی دسمبر بھی آ رہا ہے اس کے بعد نیوئر پارٹی نیوئرز کا بہت بڑا فنشن ہوتا ہے جس سے لوگ بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو ٹکٹیں کافی ہائی ہیں اگر آپ ہو سکے تو میری رائے مانیں تو ایک مہینہ نکال لیں یہ والا ایک یا دو مہینے نکال لیں اور پھر آئے ہیں لیکن ابھی کیونکہ ٹکٹوں کی پرائس بہت ہائی ہے تو دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ ویزر ویزر پہ آپ یہاں پہ آ جائیے یہاں پہ آئیں گے تو آپ کسی بھی ڈیلیوری کمپنی کے آفس میں چلے جائیں آپ صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل پہ جا کے ڈیلیوری سروس کمپنی کر کے ڈال رہے ہیں تو آپ کو بہت سی کمپنی کی لسٹ نیچے نظر آ جائے گی تو آپ ان سے ان کی کونٹیکٹ نمبر بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سے ان کا ڈریس لے کے ان کے دفتر جا سکتے ہیں اور فیسٹ اسے فیسٹ بات کر سکتے ہیں کچھ کمپنیاں ہیں جو ویزر کے ساتھ ساتھ لائسنس بھی مہیا کر رہی ہیں انہیں ایک دو کہ میں نام لے دیتا ہوں میں ایڈوائز ٹائزمنٹ نہیں کر رہا میں صرف آپ کی انفومیشن کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ٹک ٹک بھی بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ ان کا ایڈوائز ٹائز چل رہی ہے تو وہاں سے ہی میں نے یہ لیا ہے تو پہلے نمبر پہ جو کمپنی آ جاتی ہے وہ تو زوم جلیوری سروس ہے اس کے بعد جیبلی کر کے آپ لیفٹ کر کے یہ دو تین کمپنی ہیں جو ویزر کے ساتھ آپ کو لائسنس بھی مہیا کرتی ہیں اس میں کچھ رقم آپ کو ایڈوانس دینی ہوتی ہے باقی آپ کی سیلری سے کٹ جاتا ہے آستا آستا جو کہ آپ پر بوجھ بھی نہیں بنتا تو کیا کرنا ہے آپ نے ویزر پہ آپ یہاں دبائی پہ آگئے یہاں پر ان کمپنیوں کے آفس میں چلے جائیں فیس ٹو فیس بات کریں جو بھی آپ کے معاملات ان کے ساتھ تیہ ہوتے ہیں وہ کیجئے کچھ رقم ایڈوانس دینے چاہیں تو دے دیں اور باقی پھر آپ کا پروسیجر شروع ہو جائے گا اس کا یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا آئیڈی وغیرہ بن جائے گا لگ جائے گا اس کے بعد آپ انہیں کمپنیوں کے مختلف جو یہ کمپنی ہوتی ہیں ان کے دوسری کمپنی کے ساتھ کانٹرکٹ رہتا ہے تو وہاں پر ان کو یہ واکر چاہیے رہتے ہیں سیکل والے ڈلیری والے چاہیے رہتے ہیں تو وہاں پر اتنی دیرہ آپ وہ کام کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ پر بوجھ بھی نہیں آئے گا آپ کی سیلری بھی آتی رہے گی آپ کا ایکسپینسر بھی نکلتا جائے گا اور آپ کو ادھر سے لائسنس بھی بنتا جائے گا فیسیں چلی جائیں گی تو ڈیڑھ سے دو ماہ میں آپ کو لائسنس مل جائے گا تو جو رقم وہاں سے سیلری آتی رہے گی وہ آپ کا اس سے لائسنس بنتا جائے گا تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس کے بعد آپ کو لائسنس مل جاتا ہے آپ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ اس میں کام کرنا چاہیں اسی کمپنی میں سٹارٹ کر دیں اگر آپ ڈیلیورو طلابات یا دوسری کمپنی پیک اپ کر کے پیک اپ ہے اس میں جانا چاہتے تو اس میں بھی چلی جائیں جا سکتے ہیں